السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فرائیڈے کمنٹ بوکس کے چوبیسوے اپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی خالد قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں اور دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں جن لوگوں کے سوالوں کے جواب پچھلے ہفتے فرائیڈے کمنٹ بوکس کے تئیسوے اپیسوڈ میں شامل نہیں ہو سکے تھے ان کے سوالوں کے جواب اور اس ہفتے آنے والے بہت سارے سوالوں میں سے کچھ سوالوں کے جواب آج کے چوبیسوے فرائیڈے کمنٹ بوکس میں شامل کیے جا رہی ہیں تو پہلا سوال ہے چنٹو دوبے کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میرا نام اشرف خان ہے انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے کافی لمبا وہ خواب ہے اس کو آپ سکرین پر دیکھ لیجئے میں نے اس کو تسلی سے پڑھ لیا ہے اس لئے اس کا جواب دیا جا رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کو نگر پالی کا پریشد کے کسی شخص سے کافی بڑا نقصان ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے دوسرا سوال ہے افشاہ شیخ کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے پیٹ میں ازدہ دیکھا مگر اس کا مو کسی چیز سے بندہ ہوا تھا اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اولاد ہی آپ سے دشمنی کرے گی تیسرا سوال ہے محمد صدام کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میرا سوال فریڈے کمنڈ بوکس میں ضرور شامل کیجئے جی آپ کا سوال شامل کر لیا گیا ہے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت بار بار اپنے شوہر سے معلوم کیے بغیر اپنے گھر چلی جاتی ہو تو ایسی عورت کو طلاق دے دینا چاہیے یا نہیں بلکل نہیں اتنی سی بات پر کسی بھی عورت کو طلاق دینا جائز نہیں ہے بلکہ اس عورت کو سمجھایا جائے اور سمجھانے سے کام چلایا جائے چوتھر سوال ہے محمد غفران کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے عمر انتیس سال ہے اور خواب نو بچ کر دس منٹ کے قریب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو حقیقتاً اللہ کا گھر دیکھنے کی توفیق نصیب ہوگی انشاءاللہ پانچوہ سوال شبنم خاتون کی طرف سے یہ کہہ رہی کہ مفتی صاحب میں نے خواب میں خود کو اپنے رشتے داروں کے سامنے ننگا نہاتے ہوئے دیکھا میں اس خواب کو لے کر بہت پریشان ہوں مجھے اس کی تعبیر بتا دیجئے عمر پچپن سال ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں دینداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہیں دین کے کام کرتی رہتی ہیں تو اس خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دین و ایمان میں اور زیادہ ترقی کریں گے انشاءاللہ چھتا سوال ہے دانش احمد کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے خواب میں گندے پانی میں ازدہہ دیکھا اور میں بھی پانی ہی میں تھا اور وہ میری برابر سے آگے نکل گیا اور میں جلدی سے بھینس کے اوپر بیٹھ کر باہر نکل گیا میں پانی میں ڈوبا بھی نہیں پلیز مجھے ضرور بتائیے اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن آپ کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کرے گا مگر آپ دن بہ دن ترقی کریں گے انشاءاللہ ساتھوہ سوال ہے حافظ انتظار احمد صاحب کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب عدت میں اپنے داماد اور بھانجے بھتیجوں سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں عدت میں بھانجے بھتیجوں اور داماد سے پردہ نہیں ہے آٹھوہ سوال ہے واصف مومن کی طرف سے انہوں نے کافی لمبا سوال کیا ہے جس کو پڑھ کر سنانے کے لیے کئی منٹ چاہیے اس لیے صرف اس کا جواب دیا جا رہا ہے اور سوال آپ سکرین پر دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے کئی رشتے آئیں گے مگر وہ سب رشتے کینسل ہو جائیں گے اور آخر کار آپ کی رشتے داری میں سے ہی کسی لڑکی سے آپ کا رشتہ ہوگا اور اس سے آپ کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ یہ نوہ سوال فیض خان کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپنے میں ازدہہ دیکھ کر ڈر لگے اس کی تعبیر معلوم کر رہے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کسی الجن اور پریشانی میں پڑھ سکتے ہیں دسوہ سوال ہے بشیر خان کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میں حاملہ ہوں عمر بائیس سال ہے میں نے دیکھا کہ ازدہہ گھر کے اوپر چھت پر ہے اور ہم جہاں جا رہے ہیں وہیں ارد گرد چکر لگا رہا ہے مفتی صاحب اس کی تعبیر بتا دیجئے میں بہت پریشان ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی آپ کے تمام پریشانیاں دور فرما دے گا انشاءاللہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے آس پاس خطر اور پریشانیاں ہیں ان سے بچنے کے لئے آپ صدقے کا احتمام کیجئے میں آپ کے لئے خود بھی دعا کروں گا اور اپنے مقتدیوں سے اپنے مدرسے کے تمام طلبہ سے اور اپنے ملنے جلنے والوں سے دوست و حباب سے سب سے آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ سب ہی حضرات بھی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالی ان کی پریشانی دور فرمائے یہ گیاروہ سوال ہے افشا شیخ کی طرف سے یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنے پیڑ میں ازدہ دیکھا مگر اس کا مک کسی چیز سے بندھا ہوا تھا اس کی تعبیر کیا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ سے دشمن ہی کرے گی شاید یہ سوال دوبارہ آ گیا ہے باروہ سوال ہے سبا خان کی طرف سے یہ کہہ رہی ہے حضرت میرا ایک سوال ہے آپ سے ضرور جواب دیجئے گا جی بالکل آپ کے سوال کا جواب دیا جا رہا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کسی نے اکیلے میں قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھایا تھا کہ میں دو سال شادی نہیں کروں گا لیکن اس کی دو سال کے بیچ میں شادی ہونے والی ہے پلیز بتائیے کہ وہ شادی کرے یا نہ کرے پلیز بتا دیجئے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ شادی کرنے اور ساتھ ہی قسم ٹوٹنے کا کفارہ ادا کر دیں قسم ٹوٹنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس غریبوں کو دو وقت کا کھانا کھلا دیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غریب بالغ ہو نابالغ نہ ہو یہ تحرم سوال قاری محمد شعب صاحب کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں سلام علیکم و علیکم السلام مفتی صاحب اگر کوئی شخص امام صاحب سے نماز کے وقت یہ کہے کہ امام صاحب نماز کا وقت ہو گیا ہے نماز پڑھا دیجئے تو اس طرح تقاضی کرنا کیسا ہے کیا ایسا کرنے سے نماز مکروح ہوگی اس طرح تقاضی کر کے نماز پڑھوانا امام کی شان کے خلاف ہے لیکن اس سے نماز مکروح نہیں ہوگی چودوہ سوال محمد مسرد صحیفی کی طرف سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب میں نے کئی سال پہلے اپنے بچوں کی ایف ڈی کرائی تھی مگر آپ نے ایک ویڈیو کلپ میں اسے ناجائز اور حرام بتایا تو اگر میں اپنے جمع کیے ہوئے پیسے لے کر باقی بیاج کو کسی غریب کو دے دوں تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ایسا کرنا صحیح ہے جائز ہے مگر آپ اس بیاج کو کسی بھی غریب کو سواب کی نیت کے بغیر دیں سواب کی نیت نہ کریں بلکہ ایسے ہی دے دیں یہ پندرہ سوال اور آخری سوال ہے قاری عبد المطلب صاحب کی طرف سے یہ کہہ رہے کہ مفتی صاحب عدت میں سر میں تیل لگانا یا پان کھانا کیسا ہے سر میں تیل لگانا عدت میں سر میں تیل لگانا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر تیل نہ لگانے کی وجہ سے سر میں سخت تکلیف ہو جائے تو پھر تیل لگانا جائز ہے اسی طرح پان کھانا بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر اس عورت کی پان کھانے کی عادت ہے اور پان نہ کھانے کی وجہ سے سخت پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ایسی حالت میں پان کھانے کی گنجائش ہے تو بہرحال یہ تھے کس سوالوں کا جواب جو میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوست احباب اور ملنے جلنے والوں تک پہنچائیں اور میرے لئے تمام بیماروں کے لئے تمام لوگوں کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ہر قسم کی پریشانیوں سے مصیبتوں سے بلاو سے محفوظ فرمائیں میرے والدیں محترم بیماروں کے لئے بھی دعا کریں اللہ رب العزت شفاہ تا فرمائیں بہرحال اب آپ سے رخصت ہوتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی